السلام علیکم ناظرین نیوز 360 کی نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ دعا ذرا کا جو سٹی کوٹ میں کیس چل رہا تھا اس کا تہریری فیصلہ آیا ہے اور تہریری فیصلہ میں کیا تھا اس میں جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کا کہہ گیا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ تشکیل دیا جائے اور میڈیکل جل سے جل کرایا جائے تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر شاید حسین ان سے جانتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں کورٹ کی جو خبریں ہوتے ہیں ہم ان سے ہی لیتے ہیں تو شاید کیا کہیں گے ابھی تہریری فیصلہ آیا ہے اس میں کیا ہے قادر بھئی آپ کا بہت شکریہ تین صفات پر مشتمل حکم نامہ ہے آپ کو یاد ہوگا آپ بھی موجود تھے جبرا ناصر صاحب نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا تفویل ترین دلائل دیئے تھے اور اپنا یہ کیس انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو لڑکی کے بیانات ہیں اس میں تضاد ہے زہیر کے جو بیانات ہیں اس میں تضاد آتے ہیں اور جو پولیس نے تفتیج کی ہے اس میں تضاد آتے ہیں عدالت نے دلائل اور ساری چیزیں سننے کے بعد جو تین صفات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا ہے اس کا اگر میں آپ کو مطلب سناؤں تو اس میں عدالت نے کہا ہے کہ فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد ریکارڈ کا ہم نے جائزہ لیا اور عدالت سمجھتی ہے کہ مغویہ دعا زہرہ کی عمر پر جو اب بھی سوالیا نشان مجود ہے یعنی کہ کہا جارہا تھا کہ عمر اس کی اپنے پوری ہے اور اس نے شادی کر لی تو کوئی مسئل نہیں لیکن عدالت نے کہا کہ اس کی عمر کے اوپر سوالیا نشان مجود ہے عدالت نے کہا کہ اس بات کا بھی جائزہ ضروری ہے کہ مغویہ دعا اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی یا اس کو بہلا پھسلا کر گھر چھڑوایا گیا عدالت نے آگے جا کر کہا کہ لہذا عدالت اس کیس میں مزید تحقیقات کی درخواست سے وہ بھی منظور کرتی ہے وہ درخواست مہدیلی کازمی صاحب کی طرف سے دی گئی تھی اور عدالت نے وہ درخواست منظور کی اور پولیس کو پابند کیا ہے کہ اس میں مزید تحقیقات کی جائے اور انٹیرم یعنی کہ زمنی چلان جو ہے اس میں پیش کیا جائے عدالت نے اپنے جو افتاب احمد بگیو صاحب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکٹری صحیحت جو ہے سیکٹری صحیحت درخواست گزار یعنی کہ مہدیلی کازمی صاحب کی جانب سے جو چوبیس جون کو جمع کر آیا کہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے جو درخواستی اس کے اوپر فیصلہ کریں اور انہوں نے سیکٹری صحیحت کو کہا ہے کہ سات دن کے اندر اندر میڈیکل بورڈ سے متعلق جو درخواست دی گئی ہے اس پر فیصلہ کیا جائے اور اگر سیکٹری صحیحت کوئی میڈیکل بورڈ سے متعلق فیصلہ کریں تو عدالت کو بھی باقیدہ طور پر اگاہ کریں اور عدالت نے کہا کہ جو سیکٹری صحیحت ہیں یہ فیصلہ مختصر مدت میں مکمل کریں یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ نے درخواست دے دی اور عدالت کا فیصلہ آ گیا تو جب تک آپ کو کوئی جنجوڑے گا نہیں تب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے عدالت نے ان کو پابند کیا ہے کہ مختصر ترین جو مدت میں یہ فیصلہ کریں کہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سارے جو فیصلی کیے جائیں گے سیکٹری صحیحت کی جانب سے اس سے میں عدالت کو اگاہ بھی کیا جائے اور تفتیش یہ افسر کو کہا ہے کہ آپ اثر اینو تحقیقات کریں اور تفتیش مکمل کرنے کے بعد ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے اچھا آپ کو یاد ہوگا دو ملدمان اس میں نکاح خان اور ایک گواہ جو گرفتار ہے ان کی جانب سے وکیل پہلی دفعہ پیش ہوئی عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ کیس جو سی کلاس ہو چکا ہے اور لہٰذا ملدمان کو زمانت جو وہ پر رہا کیا جائے عدالت نے اس وقت ریمارکس میں بھی کہا کہ ہم نہ تو مزید کوئی اس میں ابزرویشن دے رہے اور نہ ہی ہم جو ہے اس میں جو ہے مزید کوئی کیس کو سی کلاس کر رہے ہیں یعنی کہ ہم مقدمہ بند کر رہے ہیں یہ تو پولیس نے سی کلاس کی ریپورٹ پیش کی ہے ہم تو مقدمہ بند نہیں کر رہے مقدمے کی تحقیقات ہی دوبارہ ہوگی اگر ملدمان جو جیل میں ہیں وہ چاہیں تو درخواست زمانت دائر کریں اور اس کے بعد پھر اس پر فیصلہ ہوگا تو اس پہ بھی جبران ناصر صاحب نے بھی بیچ میں بات کی کہ ہاں بلکل یہ درخواست زمانت دائر کریں اور ظاہر ہے اس میں مدعی اور پرسیکیوشن اور تختیج کو بھی نوٹس ہوتا ہے تو اس میں جبران ناصر صاحب اس میں جو دو ملدمان گرتا رہے ہیں اس پہ دلائل دیں گے اب یہاں پر آپ نے دیکھیں آپ شروع سے کیس کو فالو کیا ریمارکس کے دوران جب وہاں کورٹ میں موجود تھے تو آفتاب احمد بگیو صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ایک طرح کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ نل اینڈ وائیڈ ہو گیا یہ ان کے جملے تھے ایک طرح سے وہ فیصلہ نل اینڈ وائیڈ ہو گیا یعنی کہ وہ کل ادم ہو گیا کہ لڑکی کی عمر جو وہ سولہ سترہ سالے اور لڑکی اپنی مرضی سے زندگی گزار ستی ہے تو عدالت نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں تین اہم نقات کو ڈسکس کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی بھی جو سندھ ہائی کورٹ کی ابزرویشن ہے وہ کسی فورمبر وہ رکاوٹ نہیں ہے سندھ ہائی کورٹ کی اور عدالت نے کہا کہ ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ جو مہدی علی کازمی صاحب ہیں ان کو قانون کے مطابق حق ہے کہ وہ لڑکی کی عمر کے تائی ان کے مطالق وہ کسی بھی فورم سے رجوع کر سکتے ہیں تو اس میں عدالت نے کہا کہ ایک طرح تو ہمیں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم کرا دی دیا اور یہی وہ بات تھی جس میں مہدی علی کازمی جو ہے و ڈی ون سے کہہ رہے تھے کہ لڑکی کی عمر جو ہے کم ہے اور اس میں اگر لڑکی اپنی مرضی سے بھی جاتی ہے یا لڑکا اپنی مرضی سے بھی جاتا ہے لیکن بہلا پسلا کے اگر آپ کسی میں آپ اس کو لالج دے کے کھلونے کا چوکلیٹ کا کوئی چیز بھی لالج دے کے جاتے ہیں اور بندے کی وہ اغواہ ہونے والے کی مرضی اپنی شامل بھی ہوگی تب بھی وہ اغواہ کے ہی زمرے میں آگا یعنی کہ وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے تو ایک بچی کو جس کے عمر کم ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بیان بھی دلوا دیا 164 کا بیان بھی دلوا دیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہائی کورٹ میں بھی بیان دلوا دیا جو 164 کا ایک کریٹیریا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک دشدگرد بھی پکڑا گیا ہے میں بھی پکڑا جاؤں گا اور پولیس مجھے تشدد کرے گی اور کہے گی کہ یہ جج کے سامنے جا کے اپنے جرم تسلیم کر لو اعتراف کر لو ورنہ تمہاری خائر نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہ ریمانٹ سے بجھ جاؤ گا تشدد اس سے بجھ جاؤ گا اس طرح کی پولیس اکثر کرتی ہے اس طرح کی کیسز میں اور جب جج کے پاس ہم جاتے ہیں یا ملزم کو بھی جاتا ہے تو جج اکیلہ اس کو چھوڑتا ہے اور جج اس سے براہ راست گفتگو کرتا ہے اس میں عدالت جج صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں ملزم کو کہ جو اعتراف ہے جرم کا جو 164 کا بیان ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے یعنی کہ تمہارے فیوچر کے لیے کتنا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر ملزم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو میرے لیے مطلب بھی بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو پھر کئی ملزمان ایسے ہوتے ہیں جو 164 کے بیان سے منرف ہوتے ہو بھی دیکھے ہیں دعا کو تو یہ موقع نہیں ملا کہ اس کو چاہے لاہور میں دو دفعہ اس کا بیان ریکارڈ ہوا ہے چاہے ہائی کورٹ میں اس کا بیان ہوا اب ایک میں آپ کے چنگل میں ہوں میں آپ کی قید میں ہوں میں آپ کی مردی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو میں پھر میری جو رائے ہوگی جب پریشر میں ہوں گا دباؤ میں ہوں گا تو وہ آپ کی رائے کو ہی میں صحیح تسلیم کروں گا تو اس لیے وہ ایبجیکشن جو تھی اب ایبجیکشن کو عدالت نے سنا ہے اور اب امید یہ پیدا ہوتی ہے کہ میڈیکل بورڈ کے لیے ایک صاف اور شفاف جس میں ایک ریڈیالوجس بھی ہو سکتے ہیں ڈینٹس بھی ہو سکتے ہیں ای اینٹی سپیشلس بھی ہو سکتے ہیں اس میں جو سروس پیٹر کے سرجن بھی ہو سکتے ہیں اس میں ایم ایل او بھی ہوں گے اور اس کے بعد پولیس سرجن بھی ہوں گی یعنی کہ پانچ رکنی جب میڈیکل بورڈ بنے گا تو اب وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سرٹیفیکٹ آپ نے جاری کر دیا اور اس کے بعد پھر بریعظیمہ ہو گئے پراپر میڈیکل بورڈ بنے گا تو اس میں اگر یہ عمر جس طرح میدیلی کازمی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ثابت ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑا سنگین جرم ہے تو جو جو اس جرم میں ملوث ہوں گے ان کو سزائم بھی ہوں گی بہت سارے دوست ہمارے جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کو دعا کو یا زہیر کو کراچی کیسے لے آئے جائے گا دیکھیں عدالت کے پاس آپسن مجود ہے پولیس ان کو سمن جاری کرے گی ملدمان کو زہیر کو یا اس کے بعد جو اس کے ساتھ صریح جو ملدمان ہیں ان کو سمن جاری کرے گی کہ آؤ اور شامل تفتیش ہو اگر وہ ملدمان شامل تفتیش نہیں ہوتے تو پولیس زہرے ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گی اسی عدالت میں تو عدالت ان کے ناکابل زمانت ورانت کی تاری جاری کرے گی اسی طرح جو سہت کا شعب ہے ہمارا محکمہ سہت سندھ وہ بھی اسی طرح ان کو سمن جاری کریں گے ان کو نوٹیں بھیجیں گے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل ہو گیا ہے لہٰذا آکے آپ ٹیسٹ کرویں تو ان کو آنا بنتا ہے اور اب آئیں گے بھی ضرور یہ بڑی اہم چیز ہے عدی ناظرین آپ میڈیکل بورڈ کے لیے عدالت نے حکم کر دیا اب میڈیکل بورڈ جلد بنائے جائے گا جس کے بعد سات دن میں تشکیل دیا جائے گا اس میں ریپورٹ جیسے ہی ریپورٹ آئے گی وہ عدالت میں جمع کرائے جائے گی اور اس کے لیے دعا اور زہیر کو دوبارہ کراچی لائے جائے گا دعا اور زہیر کو یہاں پہ آنا پڑے گا اور دوبارہ بیان ریکارڈ کرانا پڑے گا سٹی کوٹ میں جس طرح سے کیس چل رہا ہے وہاں پہ آ کر بتانا پڑے گا کہ جو لڑکی ہے وہ اگوا کی گئی ہے اور لڑکی کیوں ایک دفعہ دوبارہ میڈیکل کیا جائے گا جس طرح سے والد نے ایک دفعہ دوبارہ میڈیکل درخواست دیئے اب محکمہ سہیت کو فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے دنوں میں یہ کرتے ہیں اس پہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گی بھی صحیح لیکن اس وقت محکمہ سہیت کے آفسران ہے ان کو سیکیرٹی سہیت ہے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں ہے لیکن ان کو سامن جاری کرنا ہے گورنمنٹ کو جو دعا زہرہ کو کہ آپ کو آئیں واپس ایک دفعہ دوبارہ میڈیکل آپ کا ہوگا اس کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کی عمر کیا ہے مجھے اجازت ہے کسی نئے پرنام کے ساتھ تبتے کے لئے اللہ حافظ